ہیلو اینڈ اسلام علیکم ویورز دی پوسٹ ٹاک شو میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدی دوستو ہماری زمین یعنی پلینٹ ارتھ کو اس وقت مختلف طرح کے انسان کے پیدا کردہ ماہولیاتی آلودگیوں کا سامنا ہے جس میں سرفہرست، فضائی آلودگی اور آبی آلودگی ہیں ماہولیاتی آلودگیوں کی شدت اس حد تک ہے کہ ان آلودگیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے بیماریوں سے سالانہ لاکھوں لوگ اپنی جان گواں بیٹھتے ہیں انسان جہاں ایک جانب اس خوبصورت زمین کی اصل حالت تبدیل کرنے اور آلودگی پھیلانے کا سبب ہے وہاں یہ آلودگی سے دور رہن سین کرنی کی خواہش بھی رکھتا ہے اس بتدریج بڑھتے ہوئی ماہولیاتی آلودگی کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت کمی ایسے جگہ ہیں جہاں ماہولیاتی آلودگی نہ ہو یا پھر صاف و شفاف آبوہوا پائی جاتی ہو آج کے پوسٹ آؤٹ میں ہم دنیا کے سب سے صاف آبوہوا والے شہر پر بات کریں گے ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یورپی ملک ناروے کے بارے میں غیر جانبداری سے پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ناروے دنیا کے حسین ترین ملکوں میں سے ایک ہے بلکہ حسین ملکوں کی اگر لسٹ بنیں تو ناروے کا نام ٹپ پر ہوگا اس کے سب سے بڑی وجہ اس کا قدرتی حسن ہے جس کو مینٹین رکھنے میں ناروے کے لوگوں کا بڑا اہم کردار ہے صاف و شفاف ماحول کے ساتھ یو تو ناروے پورا کا پورا حسن ہے جہاں کا چپا چپا خوبصورت ہے قدرت اس سرزمین پر مہربان رہی ہے جہاں پہاڑ، سبزہ، دریا، سمندر اور جنگل سب کچھ موجود ہے رہنے اور گومنے کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کا پسندیدہ ملک اپنی منفرد خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف کینچتی ہے اس تمام قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ ناروے میں دنیا کی سب سے صاف آب و ہوا والا شہر بھی موجود ہے ناروے چونکہ خود دنیا کے شمال یعنی آرکٹک کے قریب موجود ہے ناروے کے شمال میں موجود ایک چھوٹا سا شہر نیو آلسن کو دنیا کے سب سے صاف آب و ہوا والے شہر کا اعزاز حاصل ہے یہ چھوٹا سا شہر شمالی ناروے میں سپٹس برجن جزیرے پر بسایا گیا ہے اس شہر کی صاف آب و ہوا کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ایک چھوٹی سی بستی قائم کی گئی ہے جس کی آبادی سردیوں میں پینتالیس اور گرمیوں میں ڈیر سو افراد پر مشتمل ہوتی ہے یہ دنیا کے شمال میں ایک مستقل بستی ہے جو قدب شمالی سے تقریباً سات سو پینسٹ میل کے فاصلے پر واقع ہے یہ جگہ ایک پہاڑ کے درمیان کے ناقابل ایکین حد تک خوبصورت جگہ ہے اور شاید دنیا میں سانس لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے یہ آرکٹیک میں آلودگی سے بہت دور ایک مقام ہے جہاں کی ہوا دنیا کی صاف ترین فضاؤں میں سے ایک ہے اس بستی کے زیادہ ترباشندے سائنس دان ہیں جو یہاں تحقیق کے مقاسد کے لیے آتے ہیں سن 1999 میں ایک تحقیقی سہولت یعنی زپیلین آبزرویٹری 472 میٹر کی بلندی پر زپیلین کے اطراف میں بنائی گئی تھی تاکہ محققین کو ماحولیاتی آلودگی کی نگرانی میں مدد مل سکی حال ہی میں زپیلین آبزرویٹری موسمیاتی تبدیلیوں کا سبب بننے والی گرین ہاؤس گیسوں کی سطح کی پیمائش کے لیے ایک اہم جگہ بن گئی ہے یہاں تحقیق کرنے والے محققین نے یہ ظاہر کیا ہے کہ آلودگیوں کی سطح میں اضافات بیکا گیا ہے اور ہوا میں آلودگی کی نئی اقسام کے اثار وہاں بھی نظر آئے ہیں جس نے سائنس دانوں کو تشویرش میں مبتلا کر دیا ہے زپلین آبزرویٹری ایک دور دراز مقام پر واقع ہے جو آلودگی کی اہم ذرائع سے بہت دور ہے یہ موسمیاتی تبدیلی کا متعلق کرنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے جو ماحول پر انسانی اثرات کا نقشہ بنانے کی بین القوامی کوشش کا ایک اہم عصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ زمین کے ماحول میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے اس آبزرویٹری میں جدید سینسرز نصب کیے گئے ہیں جو گرین ہاؤس گیسو اور ایروسول کی پیمائش کرتی ہے خاص طور پر ان گیسو کو عالمی تناظر میں موسمیاتی تبدیلیوں پر ان کے اثرات کی وجہ سے اہم قرار دیا جاتا ہے یہ شہر تقریباً تیس کیبن نمہ امارتو پر مشتمل ہے جس کا نام بڑے عالمی شہری مراکس کے نام پر رکھا گیا ہے مثلاً چند ایک نام ایسے ہیں ایمسٹرڈیم، لنڈن، میکسیکو، اٹلی وہ ہلچل سے برے حجوم سے دور اس جگہ پر سفارتی تعلقات کی ضرورت کی یاد دہانی کا کام بھی کرتے ہیں نیو آلسند شہر میں آنے والے شدید طوفان اکثر اس شہر کے کیبنز کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں اور رات کے وقت ہوا ان کے مکینوں کی گرمی ان طوفانوں سے ضائع ہو جاتی ہے جہاں ایک جانب اس شہر کی اب وہ ہوا صاف ترین ہے وہاں انتہائی سخت موسم ان تمام لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو وہاں رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں درجہ حرارت اکثر نکتہ ان جماعت سے نیچے رہتا ہے اور اب تک سب سے کم درجہ حرارت منفی 37 دگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے پورے ناروے کی طرح یہ بستی بھی بہت سے گلیشیر سے گری ہوئی ہے جو سب زیادہ تر درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے اب سکرتے جا رہے ہیں آسمان اور زمین کی تزین میں نیو آل سندھ کے باشندے ہماری بدلتی ہوئی دنیا کی خصوصیات کا مشاہدہ کر رہے ہیں تاہم ابھی کے لیے وہ اب بھی اس علم کے ساتھ کہ وہ جس ہوا میں گہری سانس لے رہے ہیں وہ ایک نادر اور قیمتی ماحول ہے ویورز اگر آپ کسی صاف ابو ہوا والے شہر میں رہتے ہیں تو اپنے شہر کا ائر کالٹی انڈیکس کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ناروی کی خوبصورتی اور صاف ابو ہوا والے شہر کا پوسٹ آک امید ہے کہ آپ کو پسند آ گیا ہوگا تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی